اسلام علیکم ناظرین نظام ٹی وی دوبی سے میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ انم کوسر آوان ہمارے نظام ٹی وی کے پروگرام آج کی شخصیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اسحاق صاحب اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں بہت شکریہ جی سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی بزی پرسنلٹی ہونے کے باوجود آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا اور سر آپ یہاں پہ تشریف لائیں میں شکریہ دا کرتا ہوں جی نظام ٹی وی کا انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آکر لوگوں کو بزنس کے معاملے میں اگر کوئی گائیڈنس پروائیڈ کر سکتا ہوں تو میں آکر بتاؤں اور میں اس اپرچنٹی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ بسکشن ہوتی ہے اور بزنس کے معاملے میں اگر میری کسی بھی ایکسپرٹیز سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی ملک صاحب کامیاب انٹرپنیور ہیں ایکانومی سپیشلسٹ ہیں بزنس سپیشلسٹ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیو وینچرز اور بزنس کو کامیاب بنانے کے ماہر ہیں تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں جس سے بتائیے اپنے بارے میں آپ میں نے اپنے کیریئر کا گزاز بطور بینکر کیا اور 2009 میں میں نے بزنس کی طرف آیا اور مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ بزنس ہمارا اتنی جلدی فلورش کرے گا یا ہم اتنی زیادہ ایکسپرٹیز کو ایڈ کر لیں گے یا اتنے زیادہ سیکٹرز کو ایڈ کریں گے اور میں یہ دوسرے لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ ہر ایک بزنس کر سکتا اور بزنس کو کامیاب بھی کر سکتا ہے آپ میں ایک سچی لگن ہونی چاہیے آپ میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور آپ کچھ کرنے کا آپ کے مند میں کوئی آپ نے ٹھان رکھی ہو تو آپ کامیاب بزنس کر سکتے ہیں تو میں نے اپنا جو آغاز پروپٹی سے کیا جو میں نے اپنے ریل سٹیٹ ایجنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں یا بروکریج فرم سے پیراڈائز سٹیٹ پر ہم نے اپنی پہلی کمپری بنائی اور اس کے بعد ہم نے مارکٹنگ کمپری بنائی اور پھر یہ ایک سلسلہ چال نکلا کہ ہم نے نیو وینچرز اس کے پیغاسے شپنگ لوجسٹیک اور بے شمار کمپریز ہم پاکستان بنائی اور ہم نے بہت سے سیکٹرز کو ملٹی سیکٹرز کو کور کیا تو ابھی جو ہمارا بزنس تو مختلف ملکوں میں ہے ہم مختلف چیزوں کو کر بھی رہے ہیں لیکن ابھی جو آپ کا آج سپیسیفکلی ہماری ملاقات ہو رہی ہے دبائی میں تو میں دبائی کے حوالے سے یہ تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا یا یوئی کے حوالے سے کہ اگر لوگوں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ان کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے بزنس اور اس بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اسی چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا سٹارٹ اپ کس طرح سے کرنا چاہیے اور اگر وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس بزنس کو وہ کس طریقے سے کامیاب بنا سکتے ہیں بزنس میں جو کامیاب بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بزنس سٹڈی کرنی چاہیے اس پہ اگر کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ ادھر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا ینگ اسٹر یا ینگ انٹرپنور ہیں یا ینگ لوگ آج کل آکر ایک نئے انیشیٹیو لیتے ہیں تو اس پہ دو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ان کی جو کوالیفکیشن ہے ایجوکیشن ہے انہوں نے کس سیکٹر سے لی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہی سیکٹر کو سیلیکٹ کریں اور وہی کمپنی ایکٹیوٹی ڈالیں اپنی کمپنی بنانے کے لیے اگر ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے یا ایک ٹوریزم کا تھوڑا سمجھتا ہے یا ایک میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو آ کے دیکھنا چاہیے یا ایک خاندان میں ٹریڈنگ کوئی کر رہا ہے تو اس کو جو تھوڑی سی نو ہے یا تو اس کی کوالیفکیشن یا ایجوکیشن میٹر کر رہی ہے یا اس کو ایکسپیرینس یا اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہوئی بزنس اس نے دیکھا ہے جیسے کس لوگوں گھر میں بزنس ہو رہا ہوتا ہے مختلی طرح کے اور ان کا والد صاحب کر رہی ہیں یا خاندانی کو بزنس ہوتا ہے تو وہی سیکٹر آپ کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جس میں آپ کی کوئی ایکسپیریٹیز ہیں یا آپ نے کچھ دیکھ رکھا ہے اور اس کے دو تین چیز پھر اس کی آپ نے کیس سٹڈی سب سے پہلے کر لے دی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دبئی میں اور ادھر آپ کی ساتھ سٹیٹس ہیں جیسے ابودہ بی ہے شارجہ ہے اجمان ہے دبئی ہے رسل خیمہ ہے عملکوین ہے فجیرہ ہے تو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سکوپ کدھر زیادہ ہے means کہ آپ سب سے پہلے اپنی مارکیٹ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کی مارکیٹ کہاں پہ ہے کون سی مارکیٹ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلیس سیلیکٹ کرنی ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک جیسے اگر دبئی میں کوئی بزنس کرتا ہے تو ادھر ٹیویلنٹ ووریزم کا بہت اچھا بزنس ہے سسٹینبلٹی پہ بہت جنیوبل انرجی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے آئی ٹی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو ایسے اگر اسی حوالے سے اگر وہ شارجہ سیلیکشن کرتا ہے تو ادھر ٹریڈنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے اگر اجمان ہے تو اس پہ آپ کی جو آپ کو ساری سلٹی سستی مل جاتی ہیں تو اس نے ساری جو تین چار فیکٹر کو اس کو کونٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی اس کے پاس جو بجٹ الوکیشن کیا ہے اس کے فنڈ سورسز کیا ہے اس کی ایکسپورٹیز کیا ہے اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے مارکٹ کدھر ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اس کو یہ سٹڈی کر دے چاہیے پروپر تھوڑلی دیکھنا چاہیے کہ بھئی مارکٹ کے ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے کون سا ایریا زیادہ بہتر رہے گا ابودہ بھی بہتر رہے گا شارجہ بہتر رہے گا املکوین بہتر رہے گا اجمان بہتر رہے گا اور دوائی بہتر رہے گا سب سے پہلے تو اس کو یہ سیلیکشن کرنی چاہیے مینز کے مارکٹ کے سیگمنٹیشن کر لینی چاہیے آپ کو اپنا پروڈکٹ دیکھنا چاہیے آپ کو اپنی پرائز دیکھنی چاہیے آپ کو اپنی پلیس کو سیلیکٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں سر جی جی میں اسی اسی بات کو آپ کی بات کی میں تائید بھی کرتا ہوں اس بات کو آگے بھی بڑھاتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی سٹڈی مکمل کر لی کہ سٹڈی مکمل کر لی تو پھر آپ اپنی کمپنی فارمیشن کی طرف آئیں گے آپ نے پھر اس پہ بھی دو چیزیں ہیں کہ آپ مین لینڈ میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا فری زون میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور مین لینڈ کے اپنے فائدے ہیں فری زون کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں اور ان کی جوریڈکشن اپنی اپنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بھی سیلیکشن کر دی ہے کہ آپ نے کون سا سیکٹر جو ہے کہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اور پھر آپ کون سیڈیوڈ ڈکشن میں جانا چاہ رہے ہیں اور مین لینڈ جو کوئی بھی جو ادھر سات سٹیٹ ہیں اور سات سٹیٹ میں ہی مین لینڈ اگر اس پہ اور ادھر کم از کم چالیس فری زونز ہیں ٹوٹل جو چالیس میں وہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز کو ڈیفرنٹ سیکٹرز کو چالیس فری زونز سپورڈ کر رہی ہیں جیسے سب سے پہلے اس نے سیلیکشن کر دی ہے جب سیلیکشن کر دی ہے پھر اس نے بزنس ایکٹیوٹی ایڈ کر دی ہے کہ بھئی بزنس ایکٹیوٹی پھر اس نے اپنا انیشل نیم اپروول یا ٹریڈ نیم کے لیے اپروول کے لیے بھیجنا ہے ڈی ای ڈی میں دبائی اکانومی ڈپارٹمنٹ میں اور اس جب آپ کو نام ملے گا تو پھر جو دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کئی آپ ٹورزم میں یا اگر کسی آئی ٹی سیکٹرز میں یا آپ کسی پرڈکشن میں اور آپ کو انڈسٹری لگانا چاہ رہے تو آپ کو اپروول لینے پڑتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف امنیسٹری سے تو آپ کو پہلے وہ پروسس مکمل کرنا پڑے گا جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے آپ کا ایک وچر نکلے گا آپ پی کریں گے اور آپ کو لسنس مل جائے گا اور اگر ایسا ہی آپ نے فری زون میں جانا ہے تو پھر ونس اگین آپ نے سیلیکشن کرنی ہے کہ دبائی میں ادھر جیسے ڈاوزا ہے دبائی ائر پڑ فری زون ہے اجزہ ہے جو میڈیا سٹی ہے انٹرنیٹ سٹی ہے اور ڈیفرنٹ فری زونز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی ہم ہم ہماری بجٹ الوکیشن کیا ہے ہماری ایکٹیوٹی کیا ہے اور فری زون اور آپ جو مین لینڈ میں جاتے ہیں فری زون کے اپنے فائدے ہیں جیسے فری زون میں آپ کو ٹیکسز بہت کام لاغے ہوتی ہیں آپ ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ فری زون کے اگر مین لینڈ میں کام کرنا چاہیں گے یہاں تو آپ کا بالکل پروپر ڈسٹیبیشن چینلز ہونے چاہیے اور ان کے پاس ایکٹیوٹی کی اپروول ہونی چاہیے ان کے پاس لسنسنگ ہونی چاہیے جو آپ کے ادھر وائز اس پہ فری زون میں آپ جترہ بھی کماتے ہیں آپ اپنے ملکوں میں لے کے جا سکتے ہیں کوئی لیمنٹ نہیں ہے ٹیکسز بہت کم ہیں بہت کم ہیں تو اس کے لیکن اس کی جو ڈکشن یہ ہے کہ آپ کو ادھر ہی رہنا پڑے گا کہ فری زون کے انسائید فری زون جو کن رن یور بزنس جی ملک صاحب تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں یو اے ای میں آپ کے کون کون سے بزنسز چل رہے ہیں ہمارے مختلف سیکٹر میں ہم ہماری ایکسپورٹیز اور سلسلز پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے ٹیولنگ ٹور میں ہماری چلٹن ٹیولنگ ٹور ہے جیسے امیگریشن میں چلٹن امیگریشن ہماری کمپنی ہے جیسے جو جنرل ٹریڈنگ میں نیم گلوبل ہماری کمپنی ہے ایسے ہی جو ڈیلیوری سرسلز میں ہماری کمپنی ہے اس کے علاوہ ڈفرنٹ سیکٹر میں جو آپ کے اگر بزنس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ڈی جی پریمیر ہمارا بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ہمارے ادھر جو سولہ سے اٹھارہ ڈفرنٹ وزنسز ہیں اور ان کی ہر ایک سیکٹر تیریٹری ڈفرنٹ ہے اور کسی جگہ ہم ایکسپورٹ کو زیادہ جو سیلیکٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں کسی جگہ امپورٹ پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور کسی جگہ سرسلز ہیں جیسے اس پہ بھی ایک ہماری کمپنی پی آر اور جی سی سی ہے جو صرف اور صرف نیو جو بزنس جو انٹرپنور ہیں نئے لو ینگ اسٹر ہیں وہ آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے کہ ان کو بجائے کیونکہ جب آپ ایک نئے ملک میں آتے ہیں نئی جگہ سے آتے ہیں تو آپ کو اگر آپ تو پاکستان ہو یا انڈیا سے آپ آ رہے ہیں یا آپ آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے یا نپال سری لنکا سے تو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی کے محول کو سمجھنے میں اس کی جو چیزوں کو بزنس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے اور ایک جو نیا ملک اس کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ سٹیپ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں کہ ان سے کوئی مس ہے اپنا ہو اپنا بزنس کو سموتلی لے کے چل سکیں اور اس لیے ان کو کسی نہ کسی بزنس ایکسپرٹ صحیح ہمیشہ رائے لینی چاہیے کیا آپ بلکل ایسے ہی ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ جسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے آپ کے پاس لینگویج بیریئر لینگویج بیریئر سب سے بڑا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں کی لینگویج کا پتا ہونا چاہیے یہاں کی کلچر کا پتا ہونا چاہیے یہاں کی انوارمنٹ کا پتا ہونا چاہیے تو جسے آپ نے یہ بات بلکل صحیح بولی ہے لینگویج میں سمجھتا ہوں یو ای میں یہ لینگویج بیریئر اتنا بڑا بیریئر نہیں ہے اچھا اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ صرف یو ای لیکن کیونکہ آپ کو اگر اس کے لینگویج بیریئر آپ انگلیش یا ارابک جو سپوکن لوگوں کو ڈونڈ رہیں گے تو یہ جو آپ کو مقصوص ایریاز ہیں جو آپ کا جی وی آر ہے جی وی سی ہے مرینا ہے یا بزنس بھی ہیں اس پہ ادھر سیگمنٹیشن بڑی اچھی ہے کہ کچھ ایریے ہیں کہ جدھر جو سری لنکن کی کمیونٹی زیادہ ہے کس جگہ بنگلہ دیش کی کمیونٹی زیادہ ہے کس جگہ پاکستان انڈین کی کمیونٹی زیادہ ہے اور لینگویج بیریئر کو میں تھوڑا سا ڈفائن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اچھا اردو بول سکتے ہیں اچھی ہندی بول سکتے ہیں اور اچھی بنگلہ دیشی ہے تو آپ کو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑی کمیونٹی ملکی ہے کیونکہ یہ اس کنٹی آف ایکسپیکٹی ایٹس کہ یہ تقریباً نائنٹی پرسینٹ لوگ جو باہر کے لوگوں نے آکے یوی کو آباد کیا ہوا ہے ایسا ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں لینگویج بیریئر کے حوالے سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے بہت بڑے بڑے بزنسمن ہوتے ہیں لیکن ان کو مطلب پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن انہیں مطلب انگلیش بولنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ریگولر ادھر چار یا چھے ماہ گزارے گا تو ادھر خود اس کو جو گزارہ کرنے کے لیے انگلیش بہتر ہو جائے گا لیکن ابھی ہماری جو جتنی بھی ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں جتنا انفلو انفلیکس آ رہا ہے وہ لوگ پڑے دکھے لوگ ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ ہم بزنس ڈسکرس کر رہے ہیں تو بزنس جس بندے نے کرنا ہے اس کو پروپر نو ہونی چاہیے اس کا نالج بہتر ہونا چاہیے کوالیفکیشن بہتر ہونی چاہیے ایکسپرٹیز زیادہ ہونی چاہیے تو اس کو بیسک چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو تب ہی وہ ایکسیل کرے گا بزنس میں تو اس کے حوالے سے اور بزنس ادھر بہت اچھی بزنس اپرچونٹیز ہیں ادھر آپ جنرل ٹریڈنگ کریں ادھر آپ ٹریول اینڈ ٹور میں بزنس کریں ادھر آپ آئی ٹی میں بزنس کریں رینیوبل اس پہ کریں پرڈکشن کریں ادھر انلیمٹڈ اپرچونٹیز ہیں اور ہم فری آف کاس آلویز ریڈی ہیں کہ اگر کسی کو کنسلٹیشن چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خاص طور پر ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی جو کامیاب ہو کیونکہ اگر وہ ادھر آئیں گے بزنس کریں گے اور ادھر کما کے بیجیں گے اپنی پاکستانی کمیونٹی کو روزگار دیں گے تو ہمارے ملک میں ذریعہ مبالہ جائے گا اور ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا کہ چلیں ہم کسی نہ کسی انگل سے کنٹیبیوڈ کر رہے ہیں اپنے بلکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کی جو مارکیٹ ہے وہ پل آف اپرچونٹیز ہیں آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ گروہ کرتے چلے جاتے ہیں آہ جی ملک صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے اپنے ماشاءاللہ بہت اچھے بزنسز یہاں پہ چل رہے ہیں تو کیا آپ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے کہ جسے آپ کی ٹیویل اینڈ ٹوریزم کی اپنی کمپنی ہے تو اس میں آپ کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آئی مین ٹو سے آپ ویزٹ ویزا کی سرویسز دیتے ہیں سٹیڈی ویزا مطلب اس طرح کی ٹیویل اینڈ ٹور میں بہت سی سرسز ہیں جو ایک پلائٹ فارم سے پروائیڈ کی جاتی ہیں جیسے سب سے پہلے اگر کسی نے ادھر دبائی آنا ہے یا یو ای میں آنا ہے تو بہت سے نیشنیلٹیز ہیں جن کو ویزا ریکوائرمنٹ ہیں جیسے افریکان بہت سے کنٹریز ہیں جن کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے پاکستانیوں کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے انڈین کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے بنگلہ دیشی کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے سری لنکن کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے تو سب سے پہلا تو ایک ویزا سٹیپ ہوتا ہے ویزا کے بعد ان کو ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے یہ یہ ٹیولین ٹور سے دوسرا بزنس نکلتا ہے اس کے بعد ادھر آگ ان کو اکاموڈیشن چاہیے ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ادھر اکاموڈیشن اور پھر یہ لوگوں کو یہ بھی پراپر ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آگ انہوں نے ایک یہ ہوتلنگ ہے اور ہوتلنگ کے علاوہ کوئی لوگ بیڈ سپیس میں اپنا پرائیویٹ رینٹلز میں جو اس پہ شورٹ رینٹلز میں وکیشن رینٹلز میں مختلف آپشنز آتی ہے اچھا اس کے بعد جو ٹوریسٹ آ رہا ہے ٹوریسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹی کا ٹور کرنا چاہ رہا ہے ڈیزرٹ سفاری ادھر بہت زبردست جو آپشنز ہیں ڈیزرٹ سفاری لہباب عویر وغیرہ میں اس کے علاوہ اگر کوئی یارٹ میں کروز پہ ڈینر چاہ رہا ہے تو یہ سیف میں بہت اچھ کریک میں سیف میں بہت سی آپشنز ہیں سپیڈ بورٹس ہیں یارٹس ہیں اور اس کے زبردست جو ابو دیبی میں یارسہ ایلینڈ بہت اچھا ہے مسندن میں یہ ٹیٹری امان کی آتی ہے وہ فوری امیجیرلی پروسس ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کے بعد اگر وہ سٹی جو سائٹننگ ہے کہ سٹی ٹور چاہ رہے ہیں اس میں برج خریفہ ہے مرینہ ہے جو بہت اچھے ایڈیاں ہیں میریکل گارڈنز ہیں تو یہ تو فل اف ونڈر فل اف اٹریکشن جو ساری چیزیں ہیں اور ہم ہر سیکٹر میں ان بارڈ ٹور اور اوٹ بارڈ ٹور دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے وہ اس پہ جو ڈیزرٹ سواری کو بھی کر رہا ہے جو اس کا سپیڈ بورٹ کو بھی کر رہا ہے یارڈ کو بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر کسی ہوتلنگ سلٹی ٹکٹ چاہیے ویزا چاہیے اور یہ ہو گیا ان بارڈ اور اگر اوٹ بارڈ چاہیے یہاں سے کچھ جانا چاہ رہا ہے آزربائی جانا چاہ رہا ہے آزربائی جانا میں باقو میں بہت سا بہت لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں جورجیا جانا چاہ رہا ہے یا کچھ ملکوں میں آپ جب ایمریٹس جو آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ کو آن آئیول ویزا مل جاتا ہے تو اس وجہ سے ادھر سے آؤٹ فلو بھی بہت جاتا ہے آؤٹ بارڈ ٹور چاہیے ہو تو اس کے لئے بھی ہم کر سکتے ہیں پھر جب آپ لوگ ادھر رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا ان کی جے بھی اجازت دیتی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا لوگوں سے بہتر جو ہوتا ہے کہ ان کے پاس انکم یا اس کا سیونگ بہتر ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹور ٹور پلان کرتے ہیں کچھ سکس آہاں جی سمر ویکیشن پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ونٹر ویکیشن پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سر میرا اگلا کوسٹن آپ سے یہ ہے کہ آپ گولڈن ویزا کی سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہیں یا گولڈن ویزا کن لوگوں کو دیا ذات ہے گولڈن ویزا جو ہے گولڈن ویزا میں کہ یہ جو دو تین پروفیشنل کیٹگری ہیں یہاں تو آپ بہت فیمس جو ہے بہت فیمس کوئی فگر ہے تو اس کو ویسے آفر کر دیتے ہیں اگر ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اور اس کا ایک اس کو ٹائم پیریڈ چاہیے کہ فرض کیا کہ اس نے پانچ سال سے اس ملک میں ہے سرو کر رہا ہے اور سپیسک کرائیٹیریہ پہ ہے اور اگر وہ بزنسمن ہے تو اس کا ٹرن تین ملین ٹرن اوور ہے اور اگر وہ ریل سٹیٹ میں ہے تو ریل سٹیٹ میں کتنی انویسمنٹ کر رہا ہے تو یہ گولڈن ویزے کی بالکل اپرچنٹی ہے ابھی گورنمنٹ نے ریسینلی ابھی جو فائل یئر کا بھی ایک ویزا انٹرڈیوز کروایا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم پوچھ کر رہے ہیں تو سر آپ نے بتایا آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کون سی پروڈکٹ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں دیکھیں ہمیں جب آپ بات کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی تو اس میں دنیا کی ہر چیز شامل ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں اور یہ کیونکہ ایک پروسیجر کا نام ہے میں امپورٹ ایکسپورٹ کو بزنس نہیں سمجھتا میں صرف ایک اس کو پروسیجر اور پروسس سمجھتا ہوں جو ایک چیز کے پروسس میں جس نے اگر ایکسپورٹ کر لی یا امپورٹ کر لی تو وہ سمجھیں کہ unlimited product export کر سکتا ہے یا import کر سکتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کو یہ encourage کرنا چاہیے کہ آپ ایک چیز پہ ایک export یا import پہ محدود نہ رہے اگر پاکستان میں آپ دیکھیں کیا export کر سکتے ہیں آپ textile related کوئی چیز بھی even کہ آپ جو نصر پر سے جو انیاں نہیں بھیج سکتے ہیں یا ابھی سیزن چل رہا ہے جو سنگترے کا اورنج کا سیزن چل رہا ہے ابھی جو گربیوں میں جو بہت زیادہ جو مہنگو پاکستانی فیمس ہیں تو آپ مختلف چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں اپنے experience کو ایڈ کرتے جائیں اس پہ دیکھیں کہ scope آپ کدھر مل رہا ہے اور پر ایک procedure ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کون سی certification چاہیے کیسے ہم نے جو ان ڈور جو جو forwarding ہے اس سے ایجنٹ سے کیسے جو discuss کرنا ہے یا اس کے بعد آپ shipping ایجنٹ سے کیسے آپ نے کرنا ہے کارگو گھینڈنگ کیسے کرنی ہے تو ایک procedure جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ unlimited چیزوں کے export کر سکتے ہیں اچھا ابھی ہماری import export کے جہاں سے تک تعلق ہے تو ہم مختلف destination سے مختلف چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں یا سے مرگاسکر سے جو white beans ہیں clove ہے اور spices وغیرہ کچھ آتے ہیں ایسے انڈیا سے اور گویٹے مالا سے کڈامون بہت اچھی آتی ہے وہ size میں بہت اچھی ہوتی ہے ایسے چلی سے والنٹ آ رہا ہے ڈرائی فوٹ میں ایران سے بہت سی product آتی ہیں اس کے علاوہ جس ہے فرون ہے اس فان سے ان کا وہ بہت زیادہ famous ہے ایسے آپ برازیل سے لے کے آ جو بینز لے کے آ جو کافی بینز کافی بینز آ رہے ہیں اس کے بعد روستری روستریوں پہ روست ہوتے ہیں دوبارہ اس میں ingredients شامل ہو کے دوبارہ re-export ہو جاتے ہیں animal feed ہے وہ ارجنٹینہ سے آ رہی ہے انڈیا سے آ رہی ہے پاکستان سے ایکسپورٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس product کون سے آپ لے کے آنا جا رہے ہیں animal feed میں جیسے الف الف ہے امریکم الف الف ہے برمودہ گراس ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے ایسے اگر آپ further اس کو discuss کریں تو جو سودان سے جو الف الفہ بہت زیادہ روڈ گراس پاکستان سے آتی پینٹ سٹار ہے ویڈ سٹار پاکستان سے ادھر import ہو رہی ہے تو ہم ہر angle سے لوگوں کو guide بھی کر سکتے ہیں اور support بھی دے سکتے ہیں اور اپنا platform بھی offer کر سکتے ہیں بغیر کسی investment کے offer کر سکتے ہیں وہ اپنی expertise لے گئے ہمارے platform پہ آج سر میرا اگلا question آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا دوسرا business ہے like آپ کا trading کا business ہے تو trading کے business میں آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی کونسی ایسی products ہوتی ہیں جن کی آپ trading کرتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ trading کر رہے ہیں یہاں پہ تو ان کا سارا مال ادھر lulu میں جائے گا hiper market میں جائے گا اور اپنا آپ کیا سکتے ہیں day to day میں جائے گا تو کیا آپ بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں آپ کی کوئی ایسی product ہے trading میں local trading ایک الیدہ چیز ہے اور کسی بھی جیسے آپ care for ہے lulu ہے nestro ہے ان جو super market کو supply کرتے ہیں یہ ایک different sector ہے local trading میں بالکل جو fruit vegetable میں ایک الیدہ trading ہے commodities میں ایک الیدہ trading ہے commodities میں بے شمار چیزیں شامل ہیں جیسے آپ ایری سکس ہے ایری نائن ہے اور 1509 رائس ہے 1121 رائس ہے رائس میں اس کی trading ہے کہ آپ اس پہ steam کر رہے ہیں سیلا کر رہے ہیں گولڈن سیلا یا different commodities یا انڈیا سے سونا میں سوری بہت زیادہ ادھر آتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ local trading ہے کہ ایک trading آپ لوگوں کو جو دے رہے ہیں retailing کر رہے ہیں ایک trading ہے کہ آپ بی ٹو بی چینل ڈیویلپ ہیں کہ آپ رائس کے پروائیڈر ہیں سپلائر ہیں تو آپ کے پاس آپ hotelوں میں آپ کا جو متبق میں جو کہتے ہیں kitchen اگرہ ان کو سپلائی ہو رہی ہے hotel میں سپلائی ہو رہی ہے اور میٹ ہے میٹ کی سپلائی ہو رہی ہے trading میں کوئی اتھوپیا سے لوگ لے کے آ رہے ہیں کینیا سے لے کے آ رہے ہیں ایسے پاکستان سے ابھی جو بائے سی تو نہیں آ رہا لیکن direct بائی ائر cargo ہو رہی ہے جو میٹ ادھر آ رہا ہے اور یہ trading اور اس کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس گنجائش کتنی ہے کہ آپ اگر supermarkets کو ایڈ کر سکتی ہیں لیکن کیونکہ supermarkets میں 90 ڈیز کا credit چلتا ہے آپ کے پاس holding اور holding power ہونی چاہیے جب آپ کے پاس ہے تو آپ supply کر سکتے ہیں اور اس پہ اگر آپ ان number جو supermarkets کو آپ provide کرتے ہیں تو آپ کو payment ضرور ملتی ہے لیکن اس پہ time binding ہے آپ کے 90 ڈیز میں 60 ڈیز کا circle ہے تو یہ آپ نے یا trader نے supplier نے آپ کا دیکھتا ہے اس کے پاس کیا capacity ہے کہ وہ market میں supply کر سکتا ہے وہ kitchen کو hotel میں supply کر سکتا ہے retailer کو دے گا یا چھوٹی market کو دے گا یا بڑی market کو دے گا تو وہ جتنا اس کے پاس سرمایہ ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی market یا اپنی audience کو add کر سکتا ہے میں مطلب یہ تھا کہ آپ کی کونسی product views ہوتی ہیں ہماری products ہمیں ہم rice میں بھی import کر رہے ہیں trading بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر commodities میں floor ہے انڈین floor ہے یا جو بھی local trading ہے کیونکہ اس کے جب اس territory میں آپ ہوتے ہیں تو آپ نے local territory میں جو بھی requirement ہے ہم اس کو trade بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ fruit vegetable میں جائیں تو fruit vegetable میں دیکھیں جو fruit vegetable avocado ہے تنزانیا سے آ رہا ہے بہت زیادہ روانڈا سے آ رہا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے میکسیکو سے آ رہا ہے بہت زیادہ آ رہا ہے اور یہ بہت اچھی زبردست product ہے اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا سے پیاز آتا ہے tomato آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایران سے بہت سی product ادھر آتی ہیں اور پھر اس کے طریقہ کار بھی different طریقہ کار ہے کسی جگہ بائی سی آ رہا ہے بائی ایر آ رہا ہے launch کے ذریعے آ رہا ہے اس کے جو جو refer کے ذریعے آ رہا ہے تو یہ different angles سے ہیں تو ناظرین ملک صاحب کی باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا تو ہمارے شو کو دیکھنا مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجئے آپ کی مذہبان انم قوسر آوان اللہ حافظ پھر ہم ملیں گے نئے پروگرام میں نئی سیکسیت کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جی میں دوبارہ نظام ٹی وی کا بہت بہت طے دل سے مشکور ہوں نے مجھے موقع دیا انوائٹ کیا اور میں نے اپنے خیالات اور اپنے تجربات شیئر کیے اور ہم open ہیں کہ کوئی بھی discussion کرنا چاہ رہا ہے ہمیں کسی طرح کا کوئی charge نہیں چاہیے ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ترقیق کریں آگے بڑے آگے آئیں ینگ انٹرپنور آگے آئیں اور ڈیارے غیر سے اگر آکے ادھر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بالکل ہم ان کو free consultation دیں گے اور جو بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ product ہے ان کو باہر بھی دیں گے اگر وہ supply کر سکتے ہیں تو ہم خریدار ہوں گے اور اگر وہ export کر سکتے ہیں تو ہم importer ہوں گے اگر وہ importer ہیں تو ہم export ان کے لیے ان کو کسی نہ کسی انگل سے ہم guide کریں گے تینکیو بہت شکریہ اگر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنائی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں